موسیقی 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 کے نمبر دو ریڈر تھے اور اس بار ان سے کافی امید ہے سورب نندل کپتان ہے جو کہ امن کے ساتھ ہوں گے اور آپ کے پاس موقع ہوگا اپنی ٹیم تیار کرنے کا دبنگ دلی کو آشکست ملی بینگلورو بلز نے ٹوس جیتا پہلی ریٹ گجرات جائنٹس کریں گے لائن ڈران گیم آن کھل کبانڈی گجرات جائنٹس پرسیز پنگلورو بلز گجرات جائنٹس کو پہلی جیت نظیب ہو چکی ہے بلز پہلا مقابلہ کھیل رہے ہیں سیزن کا شروعاتی لمحوں میں اپنی کمیوں کو تھوڑا سا تھاکنے کی ضرورت ایچ ایس راکیش ساتھ کے ڈیفنس میں پہلی ریٹ کرتے آ رہے ہیں بیک ہول بیک ہول کا شکر ہو گئے اور اب نیرچ چھے کا ڈیفنس رننگ ہینڈ پچھ کی کوشش پوری باڈی کو سٹرچ کیا نیرچ نروال ایک بہترین ریڈر ہے اپنی ٹیم کے باریس بار نیرچ کو کھانیا بھی ملے گی پھنزل اکرا چھلی کو باہر جانا پڑے گا بیندر گولز بیندر گولز بیندر گولز کمال کر رہی ہے دیفنس آج روہد گولیا کو بھی باہر کیا بلکل سیٹ ہو کے آئی ہے دیفنس دادا ویشال لاتر جو آئے تھے دیش کرنے کے لئے روہد گولیا کو بہتی اچھا ڈیش اور بھرت آئے ریڈ پہ سوپر ٹیکل سیچویشن میں بہتر سیف مقابلہ شروع نہیں ہوا کہ سوپر ٹیکل کی سیچویشن آئی اور اس میں بھی بھرت آمیاب پورے تھریقے سے سیچ کرتے ہوئے اپنے پہروں کو مٹلائن کے اندر ڈالا مصابہاران پردرشن سوپر ٹیکل ہونے اور یہ سوپر ٹیکل آمیاب ریڈا راوٹ سوپر ٹیکل ٹو پوائنٹس بھرت آمی بخش نے روہ سوپر ٹیکل کو انجام بیا مگر کی چکڑ سے بچ نہیں پائے بھرت آمیاب اور اب سونا کٹنے پوائنٹس کٹنے پوائنٹس یہ ملکی پوائنٹس کے چیمپین ہے سونا کی شروعات ایک پر ٹیکل آجام دانمائی ٹریڈر ہے دو اور آئے ریڈ ہے یہاں بنا پوائنٹس کے لاؤٹنا موم کے ورم آؤٹ ڈکلیر کیے جائیں گے Viktor Vikaaz Gondola Vikaaz Gondola دو اور دائے ریڈ میں پہتری انپردرشن رہتا ہے ان کا ساکھ پرتیشا پچھا کر لگا ہے وکاس کندولا کا ریڈ بولا راکیش دس نمبر کی جارتی لے کر راکوشش پوری اور ایک دو تین سارے دیفنڈرز دا ملکے دھر دو بوچا راکیش کو اور اب سوپر ٹیکل آن ہے سوپر ٹیکل یعنی کی تین یا تین سے کم ڈیفنڈرز کے ہونے پر اگر آپ ریڈر کو آؤٹ کرتے ہیں تو ایک نہیں دو پوائنٹ دلتے ہیں اوہ کیا پڑیا چھلال لیکن لپک لیے گئے لپک لیے گئے ایڈر آؤٹ سوپر ٹیکل دو پوائنٹ یہ راک سوپر ٹیکل تھا مگر کی چکل سے نہیں بچ پائے نیرز نروال سومیر کے ہاتھ میں اینکل آیا آخری لمحے میں انیفہ نکل گئے تھے بہت اچھی چھلانگ لگائی تھی لیکن اس اینکل نے کام تمام کر دیا نیرز کا اور لیجے بھارت نے فازل اترا چلی کا پوائنٹ لیا ہے بہت بڑی بات یہ فازل اترا چلی آج کل کی طرح رنگت میں دکھائی نہیں دے رہے دوسری باروں نے باہر جانا پڑے گا سونو کا خود بک دیکھئے ان کے پیروں کی گتی دیکھئے بہت بھی شاندار شکلنگ کرتے ہیں یہ آنا اینکل دے گئے سونو یہ آنا اینکل دے گئے آمان آن کسم کا کھیل رہا ہے یہ ان کا دوسرا اینکل ہولڈ ہے لیجے سوپر ٹیکل اور دو دیفنڈرز اور ہینڈھول یہاں پر لیجے سوپر ٹیکل گوجرام گرد رہا ہے راب سوپر ٹیکل مگر کی مضبور جکل سے بچ نہیں پائے بھارت کیا زبطہ سوپر ٹیکل سومیر کمال کا پردرشن کرتے ہوئے یہ دیکھئے ہاتھ پکڑا روینڈر پہل پہلے یہ کام کرتے تھے بہت کم لوگوں کو ہم نے اس طرح سے کرتے دیکھا ہے اب یہاں سوپر ٹیکل آر ہے ویکاس گردولا سومیر پر نظر رکھیے گا رائٹ کارنر پر سومیر نے دو دو سوپر ٹیکل انیشیئیٹ کیے اور لوگرام ویکاس گردولا 3 پلس تو 5 پوائنٹ ویکاس گردولا کا جنمہ بولا سب کے سب آٹ یہ ہے سوپر ریز اور اب ریویو سمبھفتہ مانگا جا رہا ہے پہلا پوائنٹ بیکٹک لگائی رائٹ کارنر پر کھڑے ہوئے سومیر کو باہر کیا نیچے سے نکلنے کی کوشش یہاں چین چھوڑ دی ارکم نے اور دوسرا شکار روہد گولیا بلکل تیہ ہو گیا کیا تیسرا شکار ہوا ہے کیا ارکم کا ہاتھ لگا ہے ارکم نے یہاں اپنے آپ کو پیچھے کیا ہاتھ چلایا بیکاس کنڈولا نے ارکم کا شنیر تھوڑا پیچھے کی طرف گیا ہو سکتا ہے ان کا ریویو کامیاب ہو جائے ریویو سیکسس پول ٹو پوائنٹ بانگلور گولز یہ نے کہ بونس تو کھلا دے رکھا ہے لیکن کیا پوائنٹ لے کر آ سکتے ہیں پرتیق اور سرجیت 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 جس پیچھے کی طرف گیا ہے جس پیچھے کی طرف گیا ہے اور رہید گولیا لکھا ہے رہید گولیا لکھا ہے جس رجیت ایک اکیلا دیفنڈر جسی لمرکریہ کوئی سپورٹ پر نہیں آیا ان کے اور مشال کو بہر جانا پڑا دور دائی ریڈ بڑی آسکی پیام پر رہید گولیا کھا اور ایک بہا پیر دور دائی ریڈ ہے یہاں بھرات بونس اٹیمٹ کیا ہے لیکن شور نہیں ہے زبردست طریقے سے ڈیش آؤٹ کیے گئے بھرات جو پکڑ بنائی تھی وہ ادھوٹ پکڑ دیوے سے چھوٹنا مشکل تھا یہ دیکھیں یہاں پر بونس لیا تھا لیکن سامنے کا پیپ سببتا اس سے نہ اٹھا نہیں اور اس کے بعد ڈیفنس کا سپورٹ آگیا بونس بہنگلرو بولز بہنگلرو بولز بونس دی دیا گیا ہے سونو ایک بہر پر ریڈ پر باچ کے دیفنس پہ سونو داشت آت اندر آؤ سرجید کا کمار بگلرو بولز ایک اور کامیار دیفنس یہاں سرجید سنگھ کا تیسرا پوائن ایک بہر پیر بگلرو بولز کے خیمے مکھل بلی اور یہاں روحید دلیا سرجید سے بہر پوائنگلرو بولز بہر پوائنگلرو بولز سٹار اس لیے کیونکہ کل رات ہی یہ چمکے ہیں سیزن دس کی سب سے پہلی سوپر ریڈ انہوں نے لگائی پر رات گئی بات گئی آج کی رات ایک نئی رات ہے اور ایک نیا پرتیدواندی ان کے سامنے سوپر میری پہلے ہاف کی کہانی یہ کہ دونوں ٹی میں اب تک دیفنس پر کھیل رہی ہیں ریڈ کا یا ریڈرز کا بہت بڑیا دن نہیں کہا جا سکتا اس مانچ کے اندر اور یہاں بولز لیڈ کر رہے ہیں گجرات جائنٹس پر بیس چودہ سے دوسرا ہاف بہت دلچسپ ہونے والا ہے آل راؤنڈر کے طور پر ٹیم میں شامل ہیں سونو جگلان اس بار بہت تیار دکھ رہے ہیں سونو کم سے کم پہلے دونوں میچز میں وہی دیکھنے کو ملا ہے یہاں کل دکشن بھارت کی ایک ٹیم نے ہونے گھڑا آہ سونو جگلان ایک بار پھر کل کی رات میں سپر ریڈ لگائی اور آج کی رات بھی ایک بڑی ریڈ ہے یہ گنتی شروع ہو چکی ہے پورٹلی کھل چکی ہے کتنے پوائنٹ بٹنگی اس میں اگر دو پوائنٹ دیئے تو ریویو لے لینا یہ آدیش آگیا ہے کوچھ ساپگا جرسی نمبر ٹو امن کو اب لابی میں کھڑا کیا گیا ہے نہیں بلکل نہیں بلکہ سپر ریڈ دے بھی گئی ہے اب کیا بھلس یہاں پر ریویو کے لیے جائیں گے یہ دیکھیں سونو نیچے گئے سب سے پہلے انہوں نے سورب نانلز کی دونوں تھائیس پر ہاتھ لگا کر کے انہیں نیچے کیا اور یہاں دوسرا پوائنٹ نیرج نروال کا ایک دم کنفرم ہے لیکن تیسرا پوائنٹ کیا یہاں پر ہو گا اور وہاں پر امن تھے امن کہہ رہے ہیں کہ بلکل ٹچ نہیں ہوا ہے سونو جگلان کہہ رہے ہیں کہ ٹچ ہوا ہے بلک کرنے کی کوشش لیکن اپنی طاقت سے ہوا میں اڑا دیا امن کو اور میڈ لائن کو کراس کیا یہ پرو کبٹی ہے یہاں ہر شام ستاروں کی شام ہوتی ہے نبی بکش زیادہ ریٹس میں آج ان کا استعمال نہیں ہوا سب پہلی ریٹ کر رہا ہے تین کا ڈیفنس ہے موقع دے گئے نبی بکش اندر چلے گئے تھے ڈیفنس کو موقع ملا مونو اب یہ بھی سبسٹیٹ کے طور پر آئے تھے بڑی آن ٹیکل کیا ہو رہا ہے اور یہ ہے راف سپر ٹیکل جہاں آپ مگر ٹی چکڑ سے بچ نہیں پائے نبی بکش شکاری یہاں خود شکار ہو جاتا ہے ریڈر آیا ہے شکار کرنے ڈیفنڈرز کا لیکن دیکھئے ڈیفنڈرز نے کر لیا ریڈر کا شکار یہ ڈیوڑ جائی تھی ویقاس گندولا کو شروع میں ہی ڈیفنس نے گھیر لیا تھوڑا وقت نکلتا تو دباب ان پر بنتا لیکن ارکم شیک سامنے بہنچ گئے تھے اور وہاں سے نکلنے کا راستہ پوری طرح سے بلوک تھا ابھی شے اکسنگ ایک وقت سٹار ریڈر کے طور پر اپنی ٹیم کے لیے بڑیا بہترین بہت سارے پرفارمنسز دے چکے کھل کو ٹائٹنز کے لیے کھیلے ہیں ممبا کے لیے کھیلے ہیں اور اس وقت فزل اترہ چلی کو اپنا انکر تھماؤ ایکھے ہیں پہلا کامیاب ڈیکل آج فزل اترہ چلی کا بڑیا انکر لیا انہوں نے انتظار کیا جیسے ہی دو بار پہر رکھے سامنے فزل نے دوسری بار جان کیا اور اس کے ساتھ ہی آل آؤٹ ہو گئے بینگلو مولز زندگی میں کھر بنانے کا موقع اور پہچان قائم رکھنے کا موقع شکر ایک بار ملتا ہے آل آؤٹ کے بعد تو آپ لوٹ سکتے ہیں سکور لگاتار کنسولیڈیٹ ہو رہا ہے گجرات جائنس کا سٹیڈیم میں جیتے گا بھائی جیتے گا کے شور بڑھتے جا رہے ہیں دو اور ڈائی ہے بینہ پوائنٹ کے لوٹنگ ہی نہیں ڈیفنس سہیہ بہت رہا ہے مشکل ہوگی وکاس کے لیے بونس لائن بھی پوری طرح سے کبرڈ ہے آپ کو گھاٹی پریاس کیا رہاو دو اور ڈائی میں آخری پانچ سیکنڈ میں آپ کو اس حرکت کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی سبسٹویشن بینگلو روز اب بلز کی ڈیفنس کو سائیہ برت نہ ہوگا ڈیفنس گلتی نہ کرے تو سولو جاگلان مشکل میں پڑھیں گے جیسے جیسے وقت بیٹے گا ڈیفنس نے گلتی کی ڈیفنس نے گلتی کی اور یہی ہوتا ہے بونپرتیبان سپرمنیم یہاں آئے تھے اور سپر ٹیم دے گئے لگاتار دوسرا سپر ٹیم دے گئے سولو جاگلان کو داد آپ کی نارازگی بلکل جائز ہے جب آپ دیفنڈر سے ایسی گلتیاں دیکھتے ہیں تو آپ ایسے کپٹی لوز جانتے ہیں کہ گلتی ڈیفنڈر کی ہے سولو جاگلان گجرات کے نئے چمچباتے ستارے اور ستارہ بجھ گیا ڈڈر آؤٹ ڈیفنڈر کی دیزرہ ڈیفنس میں پوائنٹ لے کر کے آئے ہیں پکڑ بہت مضبوط تھی جسی نمبر ٹیم دیفنڈر کی سکلنے کے لیے لیکن ڈیفنس کا سپورٹ بھی آیا اور یہ بھرت کا آپ ریکارڈ دیکھ رہے ہیں اکتیس سے چالیسویں منٹ میں جو اس وقت ریلی چل رہی ہے جو سیکشن چل رہا ہے لاس ٹین منٹس کا اس میں ان کی پرفورمانس آپ دیکھنے کو ملتی ہے بھائی یہ مقابلہ جہاں پر سماعت ہوگا وہاں رومانچ اپنے شباب پر ہوگا بہت بڑیا ٹچ کیا لابی میں گئے پچھلے پانچ منٹ میں دیکھئے پھر کیسے کروٹ لے رہا مقابلہ چار پوائنٹ ملے بلز کو جائنٹس کے خاتے میں آیا ایک پوائنٹ اور اس کے ساتھ ہی بلز کے پاس آگئی لیڈ چار منٹس سے کم کا وقت باقی ہے شرف ایک پوائنٹ کا فاصلہ ہے دونوں ٹیموں کے پیچھ ایک بار پھر سوپر ٹیکل سوگیر اس سے پہلے دو سوپر ٹیکل کر چکے ہیں سوگیر اور فضل دونوں اس سمیں کوٹ کے اندر ہے ایک اچھا موقع ہے لیکن سوگیر کھلے گئے اینڈ لائن سے پیچھے آل آؤٹ کے بلکل نزدیک دھکھیل رہا ہے گجرات جائنٹس کو اور اب ایک لوتے ریڈر گجرات جائنٹس کے بینگلی روبونز کے خیمے میں یہاں پر ٹچ پوائنٹ اور کیول ایک سنگل ٹچ پوائنٹ نہیں ملٹی پوائنٹس کی ضرورت ہے بونس تو آسانی سے دے دیا یہاں وکاس کنڈولا بھی نہیں ہے آنے تھا اس سیچویشن کے سب سے بہترین ریڈر وکاس کنڈولا ہوتے جتنے کم ڈیفینڈرز ہوتے ہیں وکاس کنڈولا اتنا بہتر کرتے ہیں فضل اترہ چلی کو باہر لیکن لابی میں پیر آیا ہے کیا تچھ ہونے کے بعد لابی میں پیر گیا ہے فضل اترہ چلی کہہ رہا ہے ہمیں ریویو چاہیے لابی میں تو پیر ڈال دیا یہ تو تیہ ہے لیکن تک تک کیا فضل کو نو نے ٹچ کیا تھا پہلے تو وچار ویمرش ہوگا ریویو بات میں آئے گا اگر سنتوش نہیں ہوں گی دونوں ٹی میں بلکل او ریویو آ رہا ہے پلیس کم ڈیسور چلنج رائیڈر ٹی بی امپیر گجرہ جائن چیلنج رائیڈر فرسٹ آؤٹ آ باؤنس آور ریشن رائیڈر سیف اون پوائنٹ آنڈر لابی سید پلیس ریویو مدرہ جو ڈسکشن ہوا ابھی ریفریز میں ہے وہ اسی بات کے لیے ہوا کہ اگر کوئی شک ہو کہ دینا اس چھگل کے وہ لابی میں گئے ہیں تو انہیں وہ آؤٹ دیتے لیکن وہ کنفرمڈ ہے وہ شہر ہیں کہ اس چھگل کے بعد ہی وہ لابی میں گئے ہیں اور اس لیے ریویو دیا گیا یہ دیکھئے ہاتھ لگایا یہاں تو ٹچ نہیں ہوا یہ دوسرا پریاس یہاں ہنڈرڈ پرسنٹ ٹچ ہوا اور اب تک پیر لابی میں نہیں گیا اب پیر لابی میں گیا لیکن سٹرگل ہو چکا تھا بلکل سہید آدھا یہاں پر ساف بھرت نے پزل پر ٹچ کلیم کیا ہے اور اس کے بعد ہی دونوں لابی میں گئے ہیں بینگلو رو بولز کو یہ ڈیفینیٹلی پوائنٹ ملے گا سایی فیصلہ پیشلس کا اکی اوکی اوکی اکی ریویو انسکسپل ٹچی وان پیر لیوو چلا گیا بلکل ریویو چلا گیا ایم پوائنٹ بھی چلا گیا گوٹ صاحب نے کہا ہے اللہ انہی آدھا اور دیفینیٹلی کرنا ہے یہاں اور تچ نہیں تھا بلکل ریوو چلا گیا جو پا تردی سیجی میں کہیں تھی اسی کے وپریت ہوا اور اتنے انبھری ڈیپینڈر سرجید کے ہوتے ہوئے یہ گلتی ہوئی ہے یہی بولا فرمدین جی نے دونوں ٹھی میں برابری پر ہے پھشلے سیزن ہم نے بارہ ٹائی دیکھے تھے دونوں پیاروں پر کے ایک ساتھ سپر ٹیکل ہو گیا گجرات جائنس پہ آخری منٹ پہ مطابلے کو پڑڑنے شروع کر دیا ہے یہ ہے رہا سپر ٹیکل جہاں جائنس کے ڈیفنس کی پکڑ سے نکلنا مگر کی پکڑ سے نکلنے کے بنابر مشکل ہے جائنس اب لیڈ کرنے لگے ایک بار پھر سپر ٹیڑڈ ورنٹ کا وقت باقی دونوں پیاروں میں ایک ساتھ گئے اور ایک بھو ٹیڑڈ ڈیفنس بڑیا پردر شیف اور اب صرف دو پوائنٹس کا فاصلہ ہے پرو کبڑڈی کے کھلاڑیوں پرو کبڑڈی کے درشکوں اور پرو کبڑڈی کے کومنٹیٹرز کو نزدیکی مقابلوں کی عادت سی بن گئی ہے پچھلے سیزن میں بارہ ٹائی ہم نے دیکھے ہیں اور یہاں سپر ٹیکل میں نیرز نروال نیرز نروال کا ہوا شکار گجرات جائنٹس نے اپنی جیت تقریب ہوتے کر لی ہے یہ روک سپر ٹیکل ہے مگر کی جکل سے بچنا مشکل اور اب چار پوائنٹس کا فاصلہ ایک منٹ کا وقت باقی نمبر فیصدی گجرات جائنٹس کے خاتے میں جاتا ہوا یہ مقابلہ نمبر فور کریم کار گجرات جائنٹس نے پھولڈنگ اب آیا نمازہ کبھنڈی کا پرو کبھنڈی لیگ سیزن دس کی اب شنو آت ہوئی ہے کیا پہدرین مقابلہ چل رہا ہے یہاں یہ گجرات کے فانس ہیں ریاکشنز دیکھئے آپ پانچ سیکنڈ کا کھیل باقی پانچ سیکنڈ کی ریڈ باقی گرج رہا ہے گجرات اپنے ہوم گراونڈ انداباد میں بیواناتار دوسری جیت دو راتوں میں کمال کر دیا گجرات والو کمال کر دیا کھیل ہے ہمارا آرے جانے جگہ سارا سوچ کیا رہے ہو کھیل لو ایک یادگار مقابلہ سوابت ہوا دونوں ٹیموں کے پیچ ٹیم پوائنٹ سے ایک شاندار ایک یادگار ایک احتحاسک جیت گجرات جائنٹس کے نام پوائنٹ سٹیبل میں ٹاپ پر